السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میں حافظ نظیم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ نظیم عباس یوٹیوب چینل آج کی ریاکشن ویڈیو میں ہم ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے اسلام کی خاطر دین کی خاطر دولت کو ٹھوک کر مار دی ویسے تو انسان کے پاس جب دولت آتی ہے دنیا کے اندر جب اسے شہرت مل جاتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ دین سے دور ہو جاتے ہیں لیکن آج کی اس ریاکشن ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وہ لوگ دکھائیں گے جن کے پاس دولت آئی لیکن انہوں نے دین کی خاطر دولت کو ٹھکرا دیا اور اپنی زندگی کو دین کے مطابق چلانا شروع کر دیا تو آئیں دیکھتے ہیں آج کی اس ریاکشن ویڈیو کو اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں دولت اور شہرت ملتی ہے تو وہ دین کو بھول کر پیسے اور غفلت کے نشے میں ڈوب جاتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتا ہے تو کسی کی بھی زندگی بدل جاتی ہے ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو اسلام کی خاطر دولت اور فیم کو لات مارنے والے سب سے فیمس لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن علی افزاد دوستو یہ جو فیمس ٹی وی ایکٹر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی شو بس انڈسٹری کے سب سے کول ہینڈسم اور موسٹ ڈیمانڈنگ ایکٹر مانے جاتے تھے انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز نائنٹیز میں کیا تھا اور تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے اتنا نام کمایا کہ ان کا ہر ڈراما ہی سوپر ہٹ ہو جاتا تھا ویل دوہزار چودہ میں جب علی افزاد کا کریئر اپنے عروج پر تھا تو اس دوران اچانک انہوں نے اپنا ہلیا چینج کر لیا یہ داڑی اور ٹوپی میں نظر آنا سٹارٹ ہو گئے اور پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید علی کسی ڈرامے میں کام کر رہے ہوں گے اور ان کی لکھ چینج ہو گئی ہے لیکن پھر ایک دن انہوں نے اعلانیہ طور پر سب کو بتا دیا کہ وہ اللہ سے رجوع کر چکے ہیں اور انہوں نے شو بس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الویدا کہہ دیا ہے جب علی افزاد سے پوچھا گیا کہ انہوں نے شو بس کی دنیا کو کیوں چھوڑا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کی زندگی میں سب کچھ موجود تھا لیکن سکون نہیں تھا انہیں ہمیشہ لگتا تھا کہ یہ غلط راستے پر چل رہے ہیں انہوں نے اپنی اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اس سے انہیں سکون مل گیا اور پھر انہوں نے مولانا تارک جمیل صاحب سے درس لیا اور دین کے راستے پر چل پڑے آخر کار یہ مسلم سکولر بن گئے اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ نہ صرف خود ہدایت پر ہیں بلکہ تبلیغ کے ذریعے ہزاروں مسلمانوں کو بھی اس کا درس دیتے ہیں سانا خان دوستو سانا خان ایک بزنس وومن اور انڈین ایکٹرسز تھی ویسے تو یہ شروع سے ہی ایک مسلمان تھی لیکن انہوں نے بہت سی ہندی تمل اور تیلیوک فلمز میں کام کیا ہے ان کی لائف میں سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا ان کے پاس دولت عزت فیم اور ایون دنیا کی ہر چیز موجود تھی لیکن دوزار بیس میں ان کی زندگی میں ایک ان ایکسپیکٹڈ چینج آیا انہوں نے ایک دن اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں انہوں نے ہجاب پینا ہوا تھا اور اس ویڈیو میں انہوں نے سب کے سامنے انانس کیا کہ وہ شو بس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہیں جب ان سے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ انہوں نے شو بس کو کیوں چھوڑ دیا ہے تو سانہ رونے لگیں اور انہوں نے اپنی سٹوری بتائی انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ہر چیز موجود تھی لیکن پھر بھی سکون نہیں تھا جیون ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی دفعہ اپنے آپ وہ خواب میں کبر کے اندر جلتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور پھر انہیں اندازہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے اگر انہوں نے خود کو نہ بدلا تو انہیں بھی یہی سزا ملے گی سو سانہ نے اپنی لائف کو کمپلیٹلی چینج کر لیا اور اللہ کے راستے پر چل پڑی انہوں نے توبہ کرنے کے بعد مفتی انداز سے شادی کی اور اب یہ تبلیغ دین کا کام کر کے ایک مثال بن چکی ہے ساکیب خان دوستو ساکیب خان ایک انڈین ایکٹر ہے جنہیں فیمز شو روڈی سے فیم ملنا سٹارٹ ہوا تھا ان کے انسٹاگرام پر ہاف ملین سے بھی زیادہ فالورز ہیں لیکن دوزار اکیس میں جب ان کی زندگی کے گولڈن ڈیز چل رہے تھے اور ان کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی تو انہوں نے اچانک ہی اپنی زندگی کو ایک نیا موڑ دینے کا فیصلہ کیا ساکیب نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں لکھا تھا کہ وہ شو بیس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اب وہ فیوچر میں کبھی بھی موڈلنگ یا ایکٹنگ وغیرہ نہیں کریں گی انہوں نے مزید یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میرے پاس کام نہیں ہے لیکن اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں ان کا کہنا تھا کہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت ہی کم وقت میں نام اور فیم کمائیا ہے لیکن یہ سب کچھ تو دنیا کے لیے ہی ہے اور آخرت کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ساکیب کا کہنا تھا کہ یہ پلیٹ فارم انہیں گم رہی اور اپنے مذہب کی خلاف لے کر جا رہا تھا اس لیے اب میں خود کو اللہ کی حوالے کر رہا ہوں ویل یہ پوسٹ ڈالنے کے بعد ساکیب نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا اور اب تو ان کی انسٹاگرام پروفائل دے کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے سنم چودری دوستو اگر آپ پاکستانی ڈرام میں دیکھتے ہیں تو آپ سنم چودری کو جانتے ہوں گی سنم چودری کے والدین سعودی عرب میں رہتے تھے اور ان کی پیدائش وہی پر ہوئی تھی لیکن جب یہ پڑی ہوئی تو پاکستان آ گئی اور شوپ اس کو جوائن کر لیا انہوں نے بہت سے فیمس ڈراموں میں کام کیا ہے جن میں گھر تیتلی کا پر کٹ پتلی میرے مہربان بدنام اور نکاح وغیرہ شامل ہیں اپنی اچھی پرسنیلٹی اور ایکٹنگ کی بطولت انہوں نے بہت جل دی ٹی وی انڈسٹری میں اپنا سکھا جمع لیا ویل سنم چودری کی اداکاری کا سفر ابھی جاری ہی تھا کہ ایک دن اچانک انہوں نے سوشل میڈیا سے اپنی تمام پکچرز اور پوسٹ ڈلیڈ کر دیں صرف اتنا یہ نہیں بلکہ 14 دسمبر 2021 میں تو انہوں نے میڈیا کے سامنے آ کر اعلانیہ طور پر یہ بات واضح کر دی کہ آج کے بعد یہ کسی ڈرامے میں کام نہیں کریں گی صرف اتنا یہ نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اسلام کے لیے شو بس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہی ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں بہت شکر گزاری کرتی تھی اور میں اللہ سے جو مانگتی تھی وہ مجھے مل جاتا تھا لیکن کہیں نہ کہیں سکون کی کمی تھی لیکن جب میں نے قرآن پاکو پڑھنا شروع کیا تو مجھے وہ سکون مل گیا جس کی مجھے تلاش تھی اب ان کا شعبت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر گزار رہی ہیں میں ایک ایکٹر تھی میں نے بہت ڈراموں میں کام کیا بیسٹ ایکٹر بننے کے لیے میں نے کیا کیا نہیں کیا مجھے پتا ہے رات دن محنت کی جب میں قرآن کی طرف پہنچنا چاہا مجھے نہیں پتا چلدا میں نے صرف کھولنا چاہا تھا دیکھا اور سب کچھ خود سے ہونا شروع ہو گیا زائرہ وسیم دوستو زائرہ وسیم ایک اینڈین ایکٹرس تھی جن کے تعلق مسلمان گھرانے سے ہے انہیں آمرخان کی فلم دنگل سے بہت ستا شہرت ملی اور انہوں نے اپنی ایکٹنگ سے بولی وڈ میں خوب کمیابی حاصل کی صرف پانچ سال کے اندر ہی یہ ایک مشہور ایکٹرس بن گئی تھی اس کے بعد ان کے پاس دولت اور شہرت اور کسی چیز کی کمی نہیں رہی لیکن انتیس جون دوہزار انیس کو زائرہ نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جسے دے کر پوری دنیا شوق ہو گئی انہوں نے لکھا کہ پانچ سال پہلے انہوں نے ایک فیصلہ لیا تھا جس نے ان کی زندگی بدل دی تھی اب پانچ سال کے بعد یہ دوبارہ ایک فیصلہ لے رہی ہیں جو کہ ان کی زندگی بدل دے گا اور اچھائی کی طرف لے جائے گا انہوں نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ یہ اسلامی تعلیمات پر عمل کریں گی اور انہوں نے فلم انڈسٹری کو چھوڑ دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ اپنے فلمی کریئر سے مطمئن نہیں تھی کیونکہ فلموں کی رنگینیوں نے انہیں اپنے دین سے دور کر دیا تھا اور جب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا ہے انہیں وہ سکون اور دلی خوشی مل گئی ہے جو دولت اور شہرت میں انہیں کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی تھی انہیں سنگر تھے جن کی اسلام کی طرف رجوع کی سٹوری بہت ہی انسپائرنگ ہے انہیں اپنے نیشنل سانگ دل دل پاکستان سے ہی پاپولیرٹی ملنا سٹارٹ ہو گئی تھی دو سر ایک میں جب ان کا کریئر اپنے عروج پر تھا تو انہوں نے اچانک میوسک انڈسٹری سے کنارہ کشی اختیار کرنا شروع کر دی یہ ٹی وی ور بہت ہی کم نظر آتے سنگنگ بھی بہت ہی کم کرتے جبکہ انہوں نے پانچ وقت نماز پڑھنا سٹارٹ کر دیا اور تبلیغی جماعت کے مسلم سکولرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا آخر کار دوزار چار میں جنید جمشید نے پوری دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ وہ میوسک انڈسٹری کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں اور انہوں نے توبہ کر کے اپنی باقی زندگی اسلام کی تبلیغ میں سرف کرنا شروع کر دی اسی دوران انہوں نے جے ڈاڈ برینڈ بنایا تاکہ وہ حلال طریقے سے کما کر کھا سکیں کیونکہ ان کی آواز بہت ہی پیاری تھی تو جنید نے گانوں کی جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناتیں پڑھنا شروع کر دی ان پر اللہ تعالیٰ کی ایسی کرم نوازی ہوئی کہ اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے پہنچاتے آخر کار یہ ایک سکولر بن گئی لیکن انفرشنیٹلی سات دسمبر دوزار سولہ میں ایک پلین کریش میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن ان کی زندگی آج بھی لوگوں کے لیے ہدایت کی ایک مثال ہے